جمہو قومی شہرہ سے خبر کا آگاز کرتے ہیں جہاں پر خبر بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات اور مصدقہ اطلاع ملی ہے وہ بانیحال میں ٹرک چٹان کی زد میں آگیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد لکمیں اجل ہو گئے ہیں چار افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے اور تفصیلات کے مطابق جمہو سری نگر قومی شہرہ پر آج صبح ٹرک ایک چٹان کی زد میں آگیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد لکمیں اجل بن گئے ہیں پولیز راہ نے گلستان نیوز کو تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ رام بن کے مقام شیر بی بی کے آس پاس کے علاقے میں بڑی چٹانیں کسک آئیں جس دوران جمہو سے سری نگر کی طرف جانے والی ایک ٹرک جے کے زیرو تھری جے زیرو تھری وان ٹو چٹان کی زد میں آگئی انہوں نے بتایا کہ ٹرک میں سواد چار افراد موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے اور ریسکیو ریلیف آپریشنز کو اگرچہ آس پاس علاقے میں شروع بھی کیا گیا تھا انہیں باہر بھی نکالا گیا تھا تاہم آخری اطلاع ملنے تک چاروں کی موت ریو ہو گئی تھی ابتدائی خبروں کے مطابق چاروں کے چاروں جو ہے وہ صحبہ کشمیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دو کا تعلق ابھی ذراعہ جہاں ہمارے بتانے ہیں وہ یہ ہے کہ دو کا تعلق جو ہے وہ خونموں سے ہے اور دو کا تعلق جو ہے وہ مٹن انتناک سے ہے ابتدائی ذراعہ کے مطابق قلی ذراعہ کے مطابق چار کی جو موت ہوئی ہے ان میں دو کا تعلق خونموں اور دو کا تعلق مٹن سے ہے تاہم ابھی مزید تصدیق ہونا اس پورے معاملے میں واقعی ہے کہ کیا واقعی طور پر خونمو اور مٹن کیے ہیں اور اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ چاروں کے چاروں جو ہے یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں یعنی دو بھائی ایک طرف سے دو بھائی ایک طرف سے کل ملا کر چار لوگوں کی موت لی ہے تصویریں آئے صبح کیے جہاں پر ریسکیو ریلیو آپریشن بھی شروع کیا گیا تاہم جب زخمیوں کو ایس ڈی ایٹ اسپطال بانیہ لائے گیا وہاں پر ڈاکٹروں نے چاروں کو مردہ قرار دیا ہے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جے کی زیرو تری جے زیرو تری ون ٹو گاڑی جو جمہو سے سرینگر کی ہو جا رہی ہے اور مالبردار گاڑی تھی اس میں جانور کچھ بھرے ہوئے تھے اور یہ کہا جا رہا کہ انہیں سرینگر فروخت کے لیے جا رہا تھا جس دوران چٹان کھسک آئی ہے جس کے نتیجے میں چار لوگوں کی موت کی اطلاع اس وقت سامنے آ رہی ہے سیدھے عارف وحید کے پاس چلیں گے بانیہال ہمارے نمائندے گراؤن زیرو سے جوائن کر چکے ہیں عارف بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صبح چار سے پانچ بجے کا انسیڈنٹ ہے جس کے بعد پولیس نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ اس پورے معاملے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے کیا چاروں کیشنا تھوڑ پائی ہے جی بلکل گورن سار میں آپ کو بلانے کی کوش کروں گا کہ آج علال صبح صبح پانچ بجے جو ہے یہ ایک دلدود حادثہ جو ہے جمعو صدقر قومی شہرہ پہ رامتن سو یعنی غدن کے مقام پہ یہ پیش آیا جہاں پر کئی جگہوں پہ ابھی کام جاری ہے لیکن بلکس میں تیجھے جو ہے ایک سلائیڈ جو ہے وہ کھسک کر آگی اور یہ گاڑی جو ہے کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کی وادی کی اور جمعو سے یہ مالبردار گاڑی جاری تھی تو اس میں کہنے کہیں پہ جو ہے موقع پر ہی چار لوگوں کی موت ہوگی ابتدائی جو ذرائع سے جو ہے سلاڑ کی ایک جو ٹیم ہے وگن سلاڑ کا ایک چھوٹا سا مولا ہے تو وہاں پر زبیر احمد کی سربراہی میں جو ہے ان بارڈیز کو چونکہ وہاں پر وہ نزدیک میں رہتے ہیں رون کے ساتھ میں تو ان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے اپدائی جو ہے ان بارڈیز کو وہاں سے نکالا اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی شناکت جو ہے ابھی بھی نہیں ہوئی افیشلی لیکن جو اس کے پیچھے پیچھے میں جو ہے ایک اور گاڑی جو ہے وہ چل گئی تھی یہ گاڑی جو حاجے کا شتار ہوئی جس میں چار لوگوں کی موت ہوگی جی کے زیرو تین سو بارہ اور اس کے بالکل بیک سائیڈ میں ایک اور محال بدار گاڑی چل رہی تھی جو چار میں سے دو لوگ سوارتے وہ اندنات کے ہے دونوں سگے بھائی ہے اور سے بعد جو ہے اور دو لوگ جو ہے ان کی افیشلی جو ہے ابھی تھی ان کے گھر والوں کے ساتھ کانٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بانی حال ایمرجنسی ہسپٹل میں جو ہے وہ پہنچایا گیا علاقی پولیس کے ساتھ ہماری بات ہوگی یا ہسپٹل آملے کے ساتھ ان کا ماننا ہے کہ ان کو پوری طرح سے جو ہے آئیڈنٹی فائی کیا جا رہا ہے شناکت کی جاری ہے اور چار لوگ ان کی جو ہے ایریا نہیں ہے جو ریڈ زون اس پورے ایریا میں ہے جہاں جہاں پر پسیاں گراتی ہیں یہ اس زون سے تھوڑا باہر تھا اور شاید ہی کسی کو یہ اندازہ تھا کہ اس طریقے کا حادثہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے یہ بلکل سار یہ وگن کے بلکل ساتھ میں یہ ایریا ہے جہاں پر سلائیڈ اتنی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں ہے لیکن یہ چٹانے جو ہے یہ کسکر آگی اور جس ساتھ بھی یہ گاڑی جو ہے بلکل کئی حصوں میں یہ تبدیل ہوگی نیچے نالے میں تو یہ ایک انفارٹنیٹ جو ہے حادثہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جس میں جو ہے چار لوگوں کی موت ہوگی ہے اور جس میں دو بائی جو ہے سگے بائی جو ہے اس میں جو شناکت ابھی جو کی گئی ہے کی جو ٹریک ریور سے ویریفائی کیا گیا جو ان کے پڑوس میں جو ہے ان کے ساتھ میں چلتا ہے تو کہنے کہیں پر یہاں پر اگر رون کی بات کریں تو کچھ ایسے سکرنچ ابھی ہے جہاں پر کام ہونا باقی ہے جس میں اس طرح کے خطرات ابھی رہ سکتے ہیں یہ ریگولر راستہ ہے جہاں پر ایکزیکلی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی متوادل راستہ تھا جہاں سے گاڑی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اچانک سے بولڈر کی زد میں یہ ٹریک آ جاتا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بلکل روٹین جہاں پر داریوں کے آواجائی رہتی ہے البتہ کچھ ایسے سکرنچ ہے جہاں پر پہلے جو ہے ان کے ساتھ میں جو ہے ایک ٹنل بھی بن رہی ہے تو یہ ایسی لوکیشنز ہے جہاں پر ابھی کچھ کام ہونا جو ہے وہ باقی ہے لیکن یہ چٹانے جو ہے جب خدای وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایسے کئی سکرنچ ہے ابھی جہاں پر کام ہونا باقی ہے ٹنلنگ کے بعد لیکن یہاں پر یہ جو پورشن ہے یہ وہ والا خیٹفل والا ایریا نہیں ہے جیسے جو رامسو کا مومپسی کا علاقہ ہوتا تھا یا ڈگڈول ماروگ جیسی جو سیمس ملہ سلائیڈز ہے یہ اسے بدقسمتی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس طرح کی سلائیڈ آ جائے گی جس میں کی جو ہے چار لوگوں کی اس طرح سے موت ہو جائے گی تو کہنے کہیں پر اگر دیکھیں تو بانیہال کی جو انجیو ہے وہ بھی سپارٹ پر پہنچی اور انہوں نے بھی ریسکیو کو انجام دیا بانیہال پولیس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں پہ اس حادثے سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے کافی زیادہ سبا چھیک ہے عارف آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بانیہال سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوسری خبر پر بھی آپ کے پاس لوٹتے ہیں لیکن اہم قبر یہ ایسے جو بانیہال کی طرف سے بھی چاروں کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے اور گھر والوں کو اب اطلاع دی گئی ہے لیکن جو گاڑی کی حالت ہوئی ہے تین سے چار حصوں میں بٹ گئی ہے بولڈر کس قدر اور کس نویت کا یہ حادثہ ہے یا کتنی زور سے اس پر گرا ہوگا وہ اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے چار بھائیوں کی یعنی دو ایک طرف سے دو دوسری طرف سے ساؤت کشمیر سے ان کا تعلق لیکن مزید تفصیلات کا انتظار بھی رہے گا کیونکہ اہل خانہ کی طرف سے بھی اس پر تصدیق کی جائے گی اور پولیس نے جو طبی اور کانونی لوازمات پوری کرنی ہے اس سے پہلے سب ڈسٹرک ہاسپٹل بنی حال ان تمام لوگوں کی لاشیں اس وقت پہنچا دی گئے